اسلام علیکم ناظرین ڈرومسین منانگن کی نیکس ایسوڈ میں آپ دیکھیں گے رمشہ کے کہنے کے مطابق فراز مانور کو سرپرائز دینے کے لئے اس کے مائکے لے کر آتا ہے مگر پہلے اس نے یہی اسے بتایا تھا کہ وہ دوست کے گھر جائے گا وہ حیران ہے یہاں پہ سوال کرتی ہے آپ نے مجھے یہاں پر لے کر آنا تھا تو پہلے بتا دے دے تب ہی وہ اسے سرپرائز کا ذکر کرتا ہے اور یوں ہی سبھی مل کر اسے سرپرائز دے ہی دیتے ہیں اب مانور اور اس کی فیملی سبھی ایک ساتھ بہت ہی خوش ہیں اور یوں ہی مانور اور فراز مل کر کیک بھی کٹ لیتے ہیں اب جب مانور فراز کو کیک کھلانے لگی تو این اسی وقت پر سکلین اور عریبہ آ جاتے ہیں جو آنے میں لیٹ ہی ہو گئے بس پھر اب یہ نظارہ دیکھنا تھا کہ فساد تو برپا ہونا ہے اور ویسے بھی سکلین جہاں پر ہے فساد تو وہاں پر ہو کے رہنا ہے آتے ہی وہ تنس کرنے لگا ارے واہ یہاں پر تو برڈے ہو گئی اور تم کہہ رہی تھی مانور تمہارے بغیر کیک بھی نہیں کٹے گی اب سکلین بکی رکھتا ہے اور عریبہ سوپے پر گفت رکھتی ہے اور یہاں سے مو بنا کر جانے لگے تو فوراں سے مانور اور اس کی فیملی ان دونوں کو منانے آتی ہیں فراز بھی پیچھے آ گیا مگر سکلین کو تو ہر بار اپنی ناک اونچی رکھنی ہے اور خاص طور پر وہ تو ویسے بھی اس بات کے انتظار میں ہے کہ کب فراز کے بارے میں میں باتیں سنوں گا کہ اس کے ساتھ مانور خوش نہیں یا پھر وہ ٹھیک انسان نہیں خیر اب یہ معاملہ جیسے کیسے کر کے تو سنبھل گیا مگر بعد میں سکلین اپنا حسد ہی نکالتا ہے عریبہ تو اس کی تعریف کرتی ہے مگر سکلین کہتا ہے میں جانتا ہوں وہ تم لوگوں کو بے وقف بنا سکتا ہے پر مجھے نہیں اب اسے اس بات کا بھی حسر دے کہ وہ ان کے سامنے بھی اچھا ہے تو کیوں ہے جبکہ دوسری جانے فراز کا بھائی اور اس کے والدہ تو اپنے تیورہ اب دکھا رہی ہیں ایک طرف تو یہی ماہیر کمرے میں آ کر چوری کرتا ہے اور اوپر سے اپنے بھائی کے سامنے بہت ہی اچھا بننے کا ناٹک بھی کرتا ہے وہ بھی صرف اسی لیے کہ بھابی کی بہن پر ڈورے ڈال سکوں صرف اس کی جیداد اس کا پیسہ دیکھ کر اب تو وہ اسے کالیج میں بھی لفٹ دینے لگا ہے اور یہاں پر فراز کی والدہ کی تیور تو مانور سے بدلتے جا رہی ہیں وہ اسے ہر وقت باتیں سناتی رہتی ہیں مانور پریشان حالتی تو فراز اس کے پاس آ کر تسلی دیتا ہے تو ایسے میں یہی فراز کی والدہ ہیں جو حسد کرتی ہیں کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے تو کیوں ہے تب ہی صبح ناشتے کی تیور پر اپنی بیٹی سے کہتی ہیں ماہیر ویسے ٹھیک کہتا تھا کہ اگر فراز بھائی کی بیوی ٹک گئی نا تو بدل جائے گی اور اوپر سے وہ یہ بھی کہہ دیتی ہیں فکر تو اصل میں اسے اپنی بیوی کی ہے ہم تو صرف مجبوری ہیں جو اس کے سر پر پڑی ہے تو اتفاقین یہ بات فراز سن لیتا ہے تب ہی اپنی والدہ کے پاس آ کر انہیں کہتا ہے مجھ سے جڑے ہوئے جو بھی رشتیں وہ میرے لئے بہت اہم ہوتے ہیں ان میں چاہے آپ لوگ ہوں یا پھر مانور مگر والدہ کو اس بات سے کوئی پروا نہیں انہیں تو بس فراز کی بیوی سے غلامی کروانی ہے تو دوسری جانب سکلین جو عریبہ کو ٹریک تو کر رہی چکا ہے اپنی باتوں کے جال میں اسے پھسا چکا ہے اور اپنا افیر بھی چھپا چکا ہے اور وہ بھی اسے ایموشنیلی بلیک مل کر کے تب ہی یہی عریبہ ہوتی ہے جو اپنی شوہر کے اب آگے پیچھے گھومتی ہے صرف اسی لیے کیونکہ سکلین نے اپنی اصلے تب ہی ظاہر جو نہیں کرنی جب تک عریبہ اور اس کے خاندان کی جائدات ساری اس کی نہیں ہو جاتی